اردو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا یہ الفاظ تھوڑے سے اہم تھے پڑھنے کی لیاس ہے اس لئے میں نے سارے پڑھ دی ہیں یہ صورت المرسلات کی ابتداء ہے والمرسلات عرفا سے حلد اللہ شروع میں پہلی تین آیتوں میں قسمیں کھاتا ہے ہواوں کی اور اس کے بعد والی تین آیتوں میں اللہ قسمیں کھاتا ہے فرشتوں کی یعنی گویا کہ چھے قسمیں کھانے کے بعد ایک بات اللہ ارشاد فرماتا ہے یقینا چھے قسموں کے بعد جو بات کہی جائے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی تو پہلی قسم اللہ کھاتا ہے فرمائے قسم ہے ان ہواوں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں عرفا کے کئی معانی ہیں ایک مطلب ہے نفع پہنچانے کے لیے جو جیسے معروف بھلائی کو کہتے ہیں قسم ہے ان ہواوں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں تو آندھیوں کی اور ہواوں کی یہ دو قسمیں ہو گئیں ایک تو وہ ہو گئیں جو نفع پہنچاتی ہیں ہوا چلی اور لوگوں کو فیدہ ہوا اور آندھی بن جاتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے تو ہوا سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے آگے فرشتوں کی جو قسم کہیں اس میں بھی نفع نقصان دونوں کا خیال ہے تو فرمایا آگے فرشتوں کے بارے میں فالفارقات فرقا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں وہ جو تعلیمات لے کر آتے ہیں اس سے حق اور باطل جدہ جدہ ہو جاتا ہے فالملقیات ذکرہ پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں فرشتہ جو وہی لے کر آتا ہے وہ نصیحت کی بات ہوتا ہے عذرن وہ جو نصیحت کی بات لے کر آتا ہے وہ یا تو لوگوں کے لئے معذرت کرنے کا سبب بنتی ہیں یعنی شریعت کی باتیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں اس نیک کلام کے ذریعے سے نیک لوگوں کو اس کلام کے ذریعے سے گناہوں سے معافی کی دعویٰ دی جاتی ہے انہوں اللہ کے آگے معذرت کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کلام اترا ہے اس کے مطابق ہم عمل نہ کر سکے ہمیں معاف فرما او نظرن یا ڈرانے کے لئے یعنی وہ جو کلام اترتا ہے اس کے ذریعے سے جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرائے جاتا ہے یہاں تک یہ قسمیں مکمل ہو گئیں فرشتوں کی بھی اور ہواوں کی بھی چھے قسمیں اور اس کے بعد چھے قسمیں کھانے کے بعد فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بات ہو کر رہے گی یعنی قیامت کا دن یعنی جو پانچ چھے قسموں کے بعد جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو کر رہے گا وہ ٹلنے والا نہیں ہے لواقع پڑھیں گے اس کو فَإِذَا النُّجُومُ قُومِ سَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُورِجَتْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ واقعہ کب ہوگا جب ستارے مٹا دیا جائیں گے یعنی ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی آج ستارے کتنے روشنی والے ہیں قیامت والے دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی وَإِذَا السَّمَاءُ فُورِجَتْ اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا آسمان میں سراخ ہو جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے یہ قیامت کے دن کا منظر ہے کہ جتنے اس وقت ہمیں ستارے نظر آتے ہیں روشنی والے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے آسمان کتنا مضبوط کھڑا ہے یہ پھٹ جائے گا اور پہاڑ کتنے مضبوط نظر آتے ہیں یہ مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے وَإِذَا الْرُسُلُ اُقِّطَ اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سارے رسولوں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ایک وقت رکھا ہے جس میں سارے پیغمبر اس میں جمع ہوں گے اور اللہ کے آگے آ کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے امتوں کو آپ کا دین پہنچا دیا تھا ہم نے کوتہ ہی نہیں کی تھی آگے کچھ لوگ مانے اور کچھ نہیں مانے تو انبیاء بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقلف ہوتے ہیں پابند ہوتے ہیں کہ وہ شریعت پہنچائیں تو وہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم نے شریعت پہنچا دی تھی یاد رکھیں کسی نبی سے بھی شریعت کے پہنچانے میں کوئی کوتہ ہی نہیں ہوئی نبی دین پہنچانے میں کوتہ ہی کر کے نہیں گیا ہاں جو کوتہ ہی ہوئی ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے تو وہ اپنی گواہی دے دیں گے کہ اللہ ہم نے دین پہنچا دیا تھا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی پوچھے لی ای یوم اجیلت قیامت کو کس دن کے لئے ملتوی کر دیا گیا ہے مؤخر کر دیا گیا ہے یہ کافر کہتے تھے نا اگر قیامت سچی ہی ہے عذاب سچا ہی ہے تو پھر آتا کیوں نہیں ہے کس دن کے لئے کیا ہوا ہے وجہ کیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لئے میں نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے اس دن کے لئے میں نے قیامت کو مؤخر رکھا ہوا ہے جب وہ میرا مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ دن فیصلے کا آ جائے گا پھر قیامت آ جائے گی وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے اللہ یہاں سے ڈرارہا ہے پھر فرمائے وَيْلُونِ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ وَيْلُونِ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ وہ قیامت کے دن کو جب اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ کس قدر وہ سخت دن ہوگا فرمایا اس دن بڑی حلاقت ہوگی دین کو جھٹلانے والوں کی جنہوں نے بھی دین کو جھٹلایا اس دن ان کے لئے بڑی بربادی ہوگی یہاں آگے بار بار یہ لفظ ہے گا کہ ان کے لئے بڑی بربادی ہوگی یہ وَيْل کا معنی ہے جہاں بربادی ہوتا ہے وَيْل ایک جہنم میں وادی بھی ہے اس وادی کا نام وائل ہے وہ کیسی خوفناک وادی ہے مفسرین نے لکھا ہے وہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں جہنمیوں کی لہو اور جہنمیوں کی پیپ جمع ہوگی جہنمیوں کا خون پیپ سارا اکٹھا جمع ہوگا اور پھر وہ کھول رہا ہوگا یعنی ایک اس میں تعفن اور بدبو اور نفرت والی چیز پیپ اور دوسرا اوپر سے کھولتی ہوئی اور وہ ایسی کھولتی ہوئی پیپ اور لہو ہوں گے کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈال دیا جائیں تو وہ پگھل جائیں اس قدر ان میں تپش ہوگی تو یہ جو آرنہ وائلو یوم اذل للمکذبین ان کافروں کو ان دین کے جھٹلانے والوں کو اس وادی میں ڈال دیا جائے گا جہاں یہ لہو اور پیپ کے اندر غوتے کھاتے پھریں گے اور گرم اتنی ہوگی کہ پہاڑ بھی پگھل جائے گر گر جائے وہاں تو پھر فرمائے کیا ہم نے پہلے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا قوم آد گزری ہے قوم سموت گزری ہے قوم لوت گزری ہے اب رہا گزرا ہے کیا ان لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا پھر ان کے پیچھے ہم بعد والے لوگوں کو بھی لگا دیں گے یعنی پہلے ہم کافروں کو ہلاک کر چکے ہیں اس کے بعد بھی ہم دوسرے کافروں کو ہلاکت کے لئے ان کے پیچھے لگا دیں گے ان کو بھی ہلاک کر دیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بدر میں ہلاک کیا اور آخرت میں تو ساری ہلاکوں برباد ہوں گے پھر فرمایا اس کو تھوڑا دال کو کھینج کر پڑنا ہے باہ کو ڈائریکٹ علام کے ساتھ ملائیں گے تو بل ہو جائے گا باہ کے باہ جو علف ہے جیسا کہ پہلے بارہ عرض کیا جا چکا ہے اس کو نہیں پڑا جائے گا یعنی باہ کو سیدھا علام سے ملائیں گے تو بل ہو جائے گا بل مجرمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مجرم لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا کرتے ہیں کون سا معاملہ؟ کہ جو مجرم ہوتے ہیں ہم ان کو ہلاکوں برباد کرتے ہیں کبھی تو دنیا میں بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد کرتے ہیں جیسے بدر کے جنگ میں دنیا میں بھی برباد ہوئے وہ اور جو وہاں برباد ہوئے ہلاک ہوئے وہ آخرت کے بھی برباد ہیں اور کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ دنیا میں برباد نہیں کرتا آخرت میں برباد کر دیتا ہے اس لئے اس دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بعض دفعہ کافر لوگ مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر کوئی کوڑا نہیں برس رہا ہوتا آدمی سمجھتا ہے کہ مسلمان تو حق پر ہیں اور کافر نہ حق ہیں اور کافر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے اور پھر کچھ ہو نہیں رہا وہ اللہ تعالی جانتا ہے کس کو کب پکڑنا ہے یہ ہمارا علم نہیں ہے کہ کس کو کب پکڑنا ہے میں بہتری ہے اللہ کے علم میں ہے کس کو کب پکڑنا ہے اور اس میں بہتری ہے کبھی اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے اور کبھی نہیں بھی پکڑتا اور پکڑنے پہ آئے تو بیسیون دفعہ پکڑا قوم آج سمود قوم لوت پکڑا ان کو اور نہ پکڑنے پہ آئے اپنی حکمت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑی ہستی دنیا میں کون ہے نہ ایسی ہستی کوئی آئی اور نہ آئے گی اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ نوجوان عباش لڑکے طائف کے سفر من کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کو پتھر مار رہے ہیں اور آپ کے بدن مبارک سے خون مبارک بہہ کر آپ کے جوتوں میں اتنا پہنچا ہے کہ جوتے سے چپک چپک کی آواز آنے لگی اور اللہ کے اللہ اپنے نبی کو دیکھ رہا ہے اور اس حالت کو دیکھ رہا ہے ہم سن کر بھی دل دہل ہو جاتے ہیں اور رب کے محبوب کے ساتھ احسار اور رب قدرت والا ہے اللہ نے کچھ نہیں کیا نہ پتھر مارنے والوں کو کچھ ہوا نہ طائف کی بستی کو اللہ نے تباہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہمارا دین ہی سچا نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ اطراض نعوذ باللہ رسول پاک علیہ السلام پل ہوگا کہ اللہ کے نبی کو جب پتھر مارے گئے تو اللہ نے مدد نہیں کی تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی نبی سچے نہیں تھے سچے تھے پھر پکڑا کیوں نہیں وہ میرے رب کی حکمت ہے کہ اس نے کب کس کو برباد کرنا ہے اس لئے یہ فیصلے اللہ کے سپورٹ کرنے چاہیے حق ہونے کی علامت یہ نہیں ہے کہ اللہ فوراں پکڑ لے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نظریات رکھتا ہو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہو تو بس یہ حق پر ہے بھلا وہ بظہر دیکھنے میں پریشان ہو رہا ہو رسوا ہو رہا ہو حالات میں گھرا ہوا ہو یہ حق پر ہے اللہ نے فرمایا ہے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں یہ اس کی معنی تشریح کر رہا تھا ایسا ہی کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو سزا دیتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں کہ اب کب پکڑتے ہیں کبھی دنیا اور آخرت دونوں میں پکڑتے ہیں اور کبھی صرف آخرت میں پکڑتے ہیں اور یہ ہم اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں پھر فرمایا وَيْلُونِ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ قیامت والے دن اس دین کے جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہوگی اور وہی وائل وادی ہوگی جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا عَلَمْ نَخْلُقْقُمْ مِن مَّا إِمَّهِينَ یہ نَخْلُقْقُمْ لکھا ہوئے نا لام کے بعد قاف ہے موٹا پھر قاف کتاب ہے جو پہلا قاف ہے نا اس کو نہیں پڑھیں گے جو قاف موٹا ہے لام کو ڈائریکٹ قاف کتاب والی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے عَلَمْ نَخْلُقْقُمْ مِن مَا إِمَّهِينَ تو نَخْلُقْكُمْ مِن مَّا إِمَّهِينَ پھر ام آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں ایک گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا حکیر پانی سے پیدا نہیں کیا یعنی انسان تم اپنی اوقات تو دیکھو اللہ کے خلاف اترتے ہو اور اللہ کے دین کو نہیں مانتے دین کو جھٹلاتے ہو کیا ہم نے تمہیں گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا وہی ناپاک منی کا کترہ نطفہ مراد ہے فجعلناہ فی قرار مکین فی قرار مکین ہم نے اس کو ناپاک نطفے سے پیدا کیا پھر ہم نے اس انسان کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا قرار مکین محفوظ جگہ محفوظ جگہ سے مراد ماں کی بچے دانی ہے ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا الى قدر معلوم ایک مقررہ وقت تک اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے نے کب پیدا ہونا ہے جو مقررہ وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے اس وقت تک اللہ اس کو ماں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے اس لئے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے کی مدد کم و بیش ہوتی ہے یہ مسئلہ دوسری جگہ بھی قرآن میں شرائے گا وہاں بھی ارز کریں گے یہاں بھی زمناً ارز کر دیتا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں ایک مقررہ وقت تک جو ہمارے ہاں مقرر ہے اور اللہ نے بتایا بھی ہے جو اس کو علماء نے لکھا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ بچہ کا پیدا ہونے کا کم سے کم وقت کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہے یاد رکھیں کم سے کم مدد چھ ماہ ہے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے اگر کسی کی شادی کے بعد چھ مہنے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہ حلالی ہے اور ٹھیک ہے اس کے اوپر تانہ دینا شرعن جائز نہیں ہے یہ کم سے کم مدد ہے اس میں پیچہ پیدا ہو جاتا ہے اور زیادہ مدد کوئی متعین نہیں ہے اللہ چاہے دو سال بعد پیدا کر دے امام زحاق رحمت اللہ لے نحب کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں عربی گریمر کے شروع زمانے کے تو ان کا نام زحاق تھا زحاق اس لیے تھا کہ ماں کے پیٹ سے جب باہر پیدا ہوئے تو وہ ہنس رہے تھے اور دانت بھی نکلے ہوئے تھے دو سال وہ ماں کے پیٹ میں رہے دو سال بعد پیدا ہوئے جب باہر پیدا ہوئے تو دانت نکلے ہوئے تھے تو چونکہ بچہ ہے وہ تو دانت مو کھولا تو دانت نظر ہے تو وہ سب نے کہا یہ تو زحاق ہے زحاق ہے زحاق ہے تربی میں زیادہ ہنسنے والا تو ایسا تاریخ میں ہوا بھی ہے لہذا زیادہ کی بھی مدد کا کوئی وہ نہیں ہے اگر کسی آدمی کا کسی کوئی آدمی سفر پر چلا گیا شادی شدہ ہے اور اس کے جانے کے بعد ڈیڑھ سال بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ اسی کا بچہ ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو تو گئے اور ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں تو ڈیڑھ سال سے تو گھر ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے بلا وجہ کسی عورت پر تحمت نہیں لگانی چاہیے شریعت اجازہ دیتی ہے کہ چھے مہینے کی مدد میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور زیادہ دو تین چار سال میں بھی پیدا ہو سکتا ہے ایسے واقعات موجود ہیں فقدرنا فنعم القادرون اللہ فرماتا ہے ہم نے بچے کو پیدا کیا اس کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں رکھا اور پھر ہم نے فقدرنا ہم نے اس میں توازن پیدا کیا فنعم القادرون اور ہم کیا ہی اچھا توازن پیدا کرنے والے ہیں انسان کے آزا میں عزم جسم کے بناوٹ میں توازن ہے مناسبہ سے بنائے گیا دیکھو کیسے اللہ تعالی نے آنکھیں بنائی ہیں اور کیسے کان بنائے ہیں آنکھیں ایسی بنائی ہیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ چاروں طرف ہڈیاں ہیں یہ بھی ہڈی ہے یہ بھی ہڈی ہے یہ بھی ہڈی ہے یہ بھی ہڈی ہے چاروں طرف ہڈی ان کے اندر پیچھے کر کے آنکھ بنائی ہے یہ اللہ نے خاص طریقے سے بنائی ہے چونکہ آنکھ بہت قیمتی چیز ہے ساری زندگی کے انسان متاثر ہو جاتا ہے اگر آدمی موں کے بل بھی گر جائے تو یہ جگہ لگے آنکھ بچ جائے یہاں پر کوئی ڈنڈا بھی آ کر لگے تو یہ جگہ لگے آنکھ پیچھے کھڑی ہو اللہ نے ہر چیز کو ایسے بنایا ہے اور ایسے موں کو درمیان میں بنایا ہے تاکہ کھانا لے جانے میں انسان کو سہولت ہو اگر موں ہمارا کسی اور جگہ ہوتا مثلا گردن کی طرف ہوتا تو بہت دکت ہوتی پریشانی ہوتی سارے آزا کو ایسے دیکھ لیں اللہ نے بہت خوبصورت بناوٹ سے پیدا کیا ہے یہ مہنے توازن قیم کیا ہے اور دیکھو جانور بھی تو ہیں وہ کیسے بھدے ان کے آزا ہوتے ہیں حالانکہ وہ بھی تو لیکن مخلوقی ہیں اور انسان کی درمیان خوبصورت بناوٹ میں پیدا ہوا ہے فرمائے وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكِذِّبِينَ قیامت والدین دین کو جھٹلانے والوں کے لئے بڑی بربادی ہوگی پھر اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا حمزہ اکبر دو زبریں ہیں چونکہ آگے وہ اوپر شد ہے تو اون پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے کی جگہ نہیں بنایا کہ زمین کے اوپر زندے بھی ہیں اور اسی کے پیٹ میں مردے بھی ہیں زمین دونوں کو لے کر چل رہی ہے اس میں بھی اللہ کا نظام ہے اگر اللہ دفنانے کا نظام نہ دیتا اور دوسرا اللہ انسانوں کو موت نہ دیتا سارے آخرت میں کٹھے مرتے تو زندگی مشکل ہو جاتی کیونکہ جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کا مرنہ ہی پسند کیا جاتا ہے وہ خود اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو اللہ نے مرنے کا نظام بنایا پھر اس کے اوہ مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں اللہ نئی نصریں پیدا فرما دیتا ہے تو خوصورت نظام ہے جو چل رہا ہے وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا شَامِ خَوَاتِونَ وَأَسْقَيْنَاكُمْ اس کو قی پڑھنا ہے آگے فراتا پڑھیں گے چونکہ وقف ہے وہاں دوبارہ پڑھتا ہوں وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا شَامِ خَوَاتِونَ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَن فُرَاتَا اور ہم نے اس زمین میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے پہاڑ گڑے ہوئے بھی ہیں اور اونچے بھی ہیں اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سہراب کیا میٹھے پانی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پانی زمین سے نکلتا ہے یہ میٹھا پانی ہے یہ نہیں کہ اس میں چینی ڈالی ہوتی ہے یہ میٹھا پانی ہے بعض علاقوں میں کھاری پانی ہوتا ہے ہماری تشکیل ہوئی کراچی میں انیس سو اٹھانوے میں یا نینانوے تھا نہیں نینانوے تھا تو میں پہلی دفعہ کراچی میں گیا اور وہاں ہم ایک مسجد میں گئے تو بڑا سا ڈرام تھا اس پر لکھا ہوا تھا پینے کا میٹھا پانی ہم تو اس پنجاب کے رہنے والے ہم نے تو کبھی کھاری پانی کا نام بھی نہیں سنا تھا میں جلدی جلدے گیا گلاس اٹھا ہے میں نے بڑا تو وہ پانی تو پھیکا تھا میں نے کہا یہ بڑے جیب لوگ ہیں لکھ دیتے ہیں میٹھا پانی اور پانی تو پھیکا ہے اچھا میں نے کہا کہ شاید ادھر سے ہوگا میں نے دوسری ٹوٹی کھولی میں نے دوسری ٹوٹی کھولی وہاں جا کے نیچے گلاس پڑا پانی پھیکا میں بڑا پریشان کھڑا کہ یہ کیسے جیب لوگ ہیں میٹھا لکھتے ہیں پانی پھیکا ڈالتے ہیں ایک آدمی آگیا وہاں تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ لکھا ہوئے میٹھا پانی اور پانی تو پھیکا ہے وہ سمجھ گیا اس نے کہا تم کہاں سے آیا ہو میں نے کہا میں ملتان سے آیا ہوں اس نے کہاں آپ لوگوں کیا پانی ہوتا ہی میٹھا ہے ہمارے ہاں کراچی میں کھاری نمکین پانی بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے وہ پانی ہم استعمال کرتے ہیں نہانے دھونے کے لیے اور یہ ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں بھائی یہ میٹھا ہی ہے اس وقت پتا چلا کہ میٹھا یہ ہوتا ہے تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں چینی والے پانی پلائے کیونکہ چینی والا پانی تو ہر جگہ مجھسر نہیں ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ سب کیلئے کہہ رہا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں جی میٹھا پانی پینا سنت ہے تو وہ چینی ادھار ایک چمچ اور میٹھا سنت ہے وہ یہ والا میٹھا سنت نہیں ہے وہ یہ والا میٹھا سنت ہے کہ کھاری پانی نہیں پیتے تھے لیکن ابھی میٹھا پانی پیتے تھے چینی تو نیری مصیبت ہے اس کو یورپین کانٹریز میں سفید زہر کہتے ہیں سفید زہر اس کو چینی کو وہ استعمال ہی نہیں کرتے اور ہمارے ہاں فیشن بنا ہوا ہے چینی نہ ڈالو گھنڈ ڈال دو کہتے ہیں یہ کوئی چیز ڈالی ہے چینی کی میں تمہیں مشورہ دوں یہ جو بیٹھے ہو نا یہاں وہ والے کریانے والے نراض نہ ہو نا تم چینی خریدنا بند کر دو چینی نہ استعمال کیا کرو چینی نیرہ نقصان ہے آپ کبھی اس کو بنتے دیکھ لیں ہم سیناما میں رہتے ہیں کوٹدوں میں ہمارے دیں بین دو شگر ملیں اور وہاں جا کر آپ اندر جا کر دیکھیں وہ کیسے بن رہی ہوتی ہے یہ سفید چینی کیوں ہوتی ہے چونکہ اس میں چونہ مکس کیا جاتا ہے چونہ کی وجہ سفید ہوتی ہے آپ جب زردہ بناتے ہیں آپ شروع میں چینی ڈالتے ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ ایسے جوش آ رہا ہوتا ہے ایسے جوش آ رہا ہوتا ہے جیسے کسی زمانے میں مکانوں کی کلی کرتے تھے چونہ ڈالتے تھے ڈرموں میں تو وہ ایسے جوش مارتا ہے یہ زردے میں جو شروع میں چینی ڈال کر اس کو آگ دی جاتی تو ایسے ابل رہا ہوتا ہے یہ تو نیوی مسیبت ہے چینی تو آپ کوشہ کیا کریں چینی نہ استعمال کیا کریں مجبوری میں رکھ لیں گھر میں کوئی مہمان آیا تو چیز بنا دی ورنہ گوڑے استعمال کریں بغیر رنگ کاٹ والا کالا جو ہوتا ہے یا پھر شکر استعمال کریں یہ صحت کے لئے مفید ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم گھر میں چینی استعمال نہیں کرتے بلکل رکھتے ہیں تھوڑی بہت کبھی کوئی مہمان آ جائے کبھی کچھ ہو جائے ہم گوڑ کالا گوڑ اور شکر یہ استعمال کرتے ہیں یہ صحت کے لئے مفید چیز ہے میں اپنی صحتوں کو خود خیار رکھنا چاہیے ورنہ آپ ہوں گے چالی سال کے لگیں گے ساٹھ سال کے تو بڑا بابا لگے گا اور اگر آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں گے آپ ہوں گے پچاس سال کے لگیں گے تیس سال کے آپ کی صحت میں فرق ہوگا ہم نے اپنے کنٹرول کرنا ہے کھانے پینے میں بھی ہے نہیں جو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نعمت ہے جی میٹھا آیا تو تباہی نمکین آیا تو تباہی آپ دیکھتے ہیں نہیں شادیوں پر کیا تباہی مجھ رہی ہوتی ہے تو اپنی صحت کا خیار رکھنا چاہیے تو یہ ماہ انفراتہ میٹھا پانی کا مطلب یہ والا میٹھا ہے سمجھنا ہے تو کراچی کا چکر لگا لے نہ بربادی ہے قیامت والے دن دین کو جھلٹ لانے والوں کی آگے جہنمیوں کو تذکرہ ہے اللہ ان کو فرمائے گا چلو اس چیز کی طرف جس کو تم نہیں مانتے تھے یعنی جہنم کی طرف چلو سلاس پڑھیں گے لام پر کھڑی زبر ہے نا اب چلو ایسے سہبان کی طرف جو تین شاخوں والا ہے سمجھاتا ہوں میں اس کو جس میں نہ تو سایہ ہے اور نہ وہ سہبان آگ کی لپڑ سے بچا سکتا ہے جہنم کو جو دھوہ اٹھے گا نا وہ اوپر بنے گا تو سہبان بن جائے گا یہ ایک بڑی چھتری کی طرح بن جائے گا اونچے اونچائی میں جانے کی وجہ سے وہ تین حصوں میں پھٹ جائے گا تو اس کی تین شاخیں بن جائیں گی وہ دیکھنے میں دھوہ ہوگا کالا ہوگا لگے گا ایسے جیسے اس میں سایہ ملے گا لیکن جو اس کی لپیٹ میں آئیں گے اس میں سایہ ٹھنڈک والا کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ انسان کو آگ سے بچائے گا وہ تو الٹی مصیبت ہوگا یعنی کہ یہ دھوہ ہے تو چلوہ اس سے ہماری کچھ بچا تو جائے گی کچھ سایہ مل جائے گا ایسا نہیں ہوگا اور وہ کیسی ہوگی وہ آگ وہ آگ محل جیسے بڑے بڑے شولے پھینکے گی کہ انہو جمالتن صفر جمال پڑھنا ہے جمالتن صفر اور ایسے لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں یعنی وہ آگ کے شولے ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محل ہوں پھر ان شولوں کے اندر سے دائیں بے شولے نکل رہوں گے چھوٹے وہ ایسے جیسے بڑی قد والے زرد رنگ کے اونٹ ہوں ہر طرف آگی آگ کا راج ہوگا وَيْلُونِ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی بربادی ہوگی هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ بول بھی نہیں سکیں گے اللہ بولے گا وَلَا يُؤْذَنُوا لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور ان کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی معذرت پیش کر سکیں معذرت تو دنیا میں پیش ہوتی ہے کہ اللہ معذرت مافی ایندہ نہیں کروں گا آخرت میں معذرت پیش کرنے کا کیا فیدہ ہے وَيْلُونِ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ یہ عیت کیونکہ بار بار آرہی ہے پھر اس کا میں ترجمہ نہیں کرتا هَذَا يَوْمُ الْفَسْلِ یہ فیصلے کا دن ہے جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ لوگوں ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو سب کو اکٹھا کر لیا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَقِيدُونَ اگر آج ہے کوئی تمہارے پاس دو تو مجھ پر چلا لو دنیا میں کافر کہتے تھے نا یہ اور وہ اللہ فرماتے ہیں اب کوئی طاقت ہے تو اب کر لو کچھ باغ لو یہاں سے وَيْلُونِ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ آگے نیکوں کا تذکرہ ہے آگے جہنم کا تذکرہ ہے تو پھر جنت کا تقوے والے سائیوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے دائیں بائیں سائے اور بہتے ہوئے پھوڑتے ہوئے چشمیں وَفَوَاقِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے ایسے پھل ملیں گے جس کو ان کا اپنا دل چاہے گا من پسند پھل ملیں گے کُلُو وَشْرَبُوا هَنِي أَمْ اس کو یوں پڑھنا ہے ہَنِي أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عامال دنیا میں کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں آج مزے سے کھو پیو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیک لوگوں کو ایسی بدلے دیتے ہیں دنیا میں مشکت اٹھالو آخرت میں مزے ہیں وَإِلُونَ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ یعنی دنیا میں تھوڑا بہت کھا پی لو اور مزے اڑا لو ہو تم مجرم ہی یعنی دنیا میں جو انسان نہق طریقے سے کھا پی رہے ہوتے ہیں مزے اڑا رہے ہوتے ہیں حرام مال سے کھا رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تھوڑے دینے کھالو ہو تم مجرم ہی وَإِلُونَ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ بربادی ہے پھر آخرت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُرْكَعُوا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکو کرو یعنی نماز پڑھو تو وہ رکو نہیں کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے آخر میں اللہ تعالی جوڑتا ہے کہ قرآن تمہیں مل گیا ہے اس کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا تمہیں سمجھانے کے لئے فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لیں گے یعنی قرآن آ گیا ہے سب کچھ قرآن نے سمجھا دیا ہے اب یہ کیا چاہتے ہیں کون سی بات ان کو ہم سمجھائیں جس سے یہ سمجھ کر ایمان لیں گے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے